اسلام علیکم کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے چلیں آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں آج میں بنا رہا ہوں چینیز رائز اس کے لئے شملہ مرچ لے لی گاجر ہری پیاز اور بند کوبی آدھا کلو چاون جو میں نے بھی گو دیا ہے اور چکن ہے نمک کوٹی مرچ اور لسن ہے اور چاون کو بوائل کرنے کے لئے دوسری دیکچی میں میں نے پانی ڈال کے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور اس دیکچی میں میں سب سے پہلے لسن ڈال دیتا ہوں Chu me servants chen 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 لسن کا کلر چینج ہو گیا اب اس میں میں چکن ڈال دیتا ہوں اب اس میں چکن ڈال دیتا ہوں اب اس میں چکن ڈال دیتا ہوں اب اس میں ایک ٹی سپون کے برابر سرکہ ڈال دیتا ہوں اب اس میں چکن 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 ڈال دیتا ہوں اب اس میں گاجہ ڈال دیتا ہوں ساتھیں سیم لامر ساتھیں دور ڈالو ساتھیں دور ڈالو اسے دور ڈالو دور ڈالو چلیں اسے ڈھاک دیتا ہوں دوسری طرح پانی بویل ہو گیا چاپلوں کے لیے چاوال ڈال دیتا ہوں دو چمچ نمک کے دو چمچ نمک کے اور دو چمچ پھر نکال دوں گا چلیں پھر اینڈے کی زردی ڈال دیتا ہوں پھر اینڈے کی زردی ڈال دیتا ہوں پھر اینڈے کی زردی ڈال دیتا ہوں چلیں یہ پھرائی ہو گیا چلیں یہ اس میں میکس کر دیتا ہوں چلیں دوسری طرف چاوال بھی بویل ہو گیا چلیں چاوال چھان لیتا ہوں چلیں چاوال میں نے نکال لیے تھوڑے تھنڈے بھی ہو گیا اب میں یہ میکس کر دیتا ہوں چاوال ڈال دیتا ہوں میکس کر دیتا ہوں بسم اللہ رحمان رحم مرحبا میکس کر دیتا ہوں دینا میکس کر دیتا ہوں بسم الله رحمان رحم�� رحم میکس کر دیتا ہوں توشنا چینیز ریس تیار ہے اب میں آپ کو ڈیچ میں نکال کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب بھی ضرور میری ریسیپی کے ساتھ ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار اور چاول بھی دیکھیں کھڑے کھڑے سے چلیں آج کے لئے اللہ حافظ کل ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ملقات ہوگی انشاءاللہ آپ میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں تھینکیو اللہ حافظ